ناظر موامن خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا فضل ہے کہ میں اب ریکوور ہو گیا ہوں اور صحت مندوں میں اپنے بہت سارے خیر خواہوں کا جنہوں نے کہ مجھے بہت ساری دعائیں، نیک وحشات، بھرے پیغامات بھیجے میں سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ صورتحال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بتدریج بہتری کی طرف گامزن ہے پاکستان میں دو لاکھ تہتر ہزار جو پوزیٹیو کرونا وائرس کے مریض تشخیص ہوئے ان میں سے الحمدللہ دو لاکھ سنتیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ روح بسحت ہو چکے ہیں، ریکوور ہو چکے ہیں اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں پچھلے چار ہفتے میں پاکستان کے اندر اس وبا کے پھیلاؤں میں بہت کمی آئی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جتنا بھی اس کے آگے سربسجود ہوا جائے وہ کم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ابھی بھی اس تنزلی جو ہوئی اس بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو اس سلسلے میں میں بالکل آپ کے سامنے یہ واضح طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وبا کے پھیلاؤں میں کمی ہوئی ہے اب اس کا اقرار بین الاقوامی سطح پر کیا جا رہا ہے اور اس میں جو کمی ہوئی وہ کئی جہتے ہیں اس کی اور اس کے بارے میں قطن کسی قسم کا ہمیں واہمان ہوں پاکستان میں ہماری جو اگر ہم سو لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے تھے اور ان میں سے تئیس پوزیٹیو نکل رہے تھے تو آج ان میں سے چھے سات پوزیٹیو نکلتے ہیں پاکستان میں کرونا کے مریضوں کرونا کی بیماری کی وجہ سے جو اموات ہو رہی تھی ان میں تقریباً اسی فیصد کمی آئی ہے یہ معمولی کمیہ نہیں ہے لہٰذا ڈیکلائن تو ہو رہا ہے پاکستان میں اور تمام تخمینوں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو انٹرنیشنل اداروں نے یہ تخمینیں لگائے تھے کہ پاکستان کب اپنی پیک دیکھے گا اور کب اس کیا کرو جو ہے وہ فلیٹن ہوگا اور کب کیسز میں کمی شروع ہوگی وہ تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے تقریباً ان اندازوں سے ایک ماہ بیشتر ہم نے پیک بھی دیکھی مٹ جون کے اندر اور اب اس کے اندر بتدریج کمی ہو رہی ہے لیکن ناظرین میں آج آپ کے ساتھ اس کی مزید تفصیل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ عید کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ ایک پورا آپ کو بریفنگ دیں گے کہ کیسے یہ کمی ہوئی کیا کیا اس کی جہتے ہیں کہاں کہاں کمی ہوئی وغیرہ آج میرا مقصد آپ کے سامنے آنے کا نیادی طور پر یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں دو بہت بڑے چیلنج درپیش ہوں گے ایک تو عید الادھا اور اس کے بعد محرم میں آج آپ کے سامنے خاص طور پر عید کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دو باتیں سمجھنے کی ہیں جی پہلی یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز کے اندر کمی ہو گئی اور جو پوزیٹیوٹی ہے اس کے اندر کمی ہو گئی تو دوسرے ممالک کا تجربہ اگر ہم سامنے رکھیں اور اس سے اگر سیکھنا چاہیں تو ہم بسہولت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بھی ممکن ہے کہ کیسز میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائیں اور کیونکہ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے سپین، ایران، امریکہ اور بہت سے دوسرے یورپین ممالک ان کے تجربات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک دفعہ جب وبا اپنے اروج پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد کیسز میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سپائک بھی آ سکتی ہے اور دوبارہ بھی ریسرجنس ہو سکتی ہے ایک تو یہ وجہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلی عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ کیونکہ اس موقع پر گہمہ گہمی بہت بڑھ جاتی ہے لوگوں کا میل ملاب بہت بڑھ جاتا ہے خریداریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں سفر بہت زیادہ کیے جاتے ہیں تو اس جو ہیومن انٹریکشن یا جو لوگوں کا آپس میں ملنے ملانے میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی یہ وجہ بن جاتی ہے بیماری کے پھیلاو میں تیزی کا سبب بن جاتی ہے تو یہ دونوں وجوہات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نظرانداز نہیں کر سکتے یہ آنے والی عید جو کہ اب سے تقریباً چھے دن کے بعد ہے ایک ایسا ہی موقع ہے کہ جس کو ہمیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انتہائی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے ہیں اور اس موقع کو گزارنا ہے میں عید کے حوالے سے خاص طور پر آپ کے سامنے چار چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی عید کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عید پہ ہم نے بہت پہلے سے تیاری شروع کی تمام علماء سے ہم نے اس کے اوپر مشاورت کی ہماری جو مذہبی امور کی منسٹری ہے جو منسٹر صاحب ہیں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں میں خود ایک کمیٹی بنی اس کا حصہ بنے اور بہت سوچ بچار کے بعد مشوروں کے بعد صدر مملکت خود اس میں شامل ہوئے اور ہم نے بہت تفصیلی جس قدر تفصیلی ممکن ہیں وہ ایس اوپیز بنائے ہیں اور اس کے بعد پچھلے کئی ہفتوں پر محیط ہم نے اپنے صوبائی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اس کے اوپر مشورے کیے اور ان کے ساتھ مل کے ایک قومی سطح پہ حکمت عملی اپنائی گئی کہ جس کے تحت اس عید کو گزارا جائے گا اس عید میں چونکہ قربانی ایک بنیادی انصر ہے تو لہٰذا وہ بہت اہم ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے بارے میں ہمیں خصوصی طور پر سوچ بچار کرنا تھی تو اس عید کے حوالے سے اگر ہم اپنے تمام سوچ بچار کو یا تمام جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو چار ایسے گروپس بنتے ہیں یا چار ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت سب سے پہلے مویشی مویشیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے پکرے گائیاں اونٹ اور ان کے لیے منڈیاں لگائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عید پہ شہروں کے اندر کسی قسم کی بھی منڈیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے قریب جب پہنچتے ہیں آج کل کے دنوں میں تو بڑے شہروں کے اندر چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگ جاتی ہیں جان لوگ اپنی بکریان اور جو جانور ہیں ان کو بیچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنے سسٹم بنا لیتے ہیں تو اس کی قطن اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ اس کے بارکس شہروں سے بہت باہر جتنا باہر ممکن ہو منڈی منڈیوں کی اجازت ہے اور اس میں بھی پھر یہ قدگن لگائی گئی کہ اگر بہت بڑی منڈیاں پہلے لگتی تھی تو ان کو چھوٹی چھوٹی منڈیوں کے اندر بانٹا جائے اور جتنی زیادہ منڈیاں اور جتنی شہر سے دور منڈیاں لگائی جائیں اتنا بہتر پھر ان منڈیوں کے اندر کس طریقے سے خرید و فروخت ہوگی لوگ کیسے آئیں گے وہ اپنے ایس او پیز کا کیسے خیال رکھیں گے وہاں پہ ان کو ماسک فراہم کیا جائے گا وہاں پہ سینٹائزرز فراہم کیا جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ایس او پیز کے اندر صوبائی سطح پہ اب اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے اس میں جو ہم بار بار پہلے بھی پانچ چیزیں کہتے رہے ہیں وہی میں آپ کے سامنے دوبارہ دورانا چاہوں گا کہ ان منڈیوں میں جب آپ خرید و فروخت کے لیے تشریف لے جائیں تو ایک تو ماسک پہنیں دوسرے لوگوں سے محفوظ فاصلے پہ رہیں اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں بوڑوں کو اور بیماروں کو اپنے ساتھ اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں پھر جو دوسری بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ منڈی جائے بغیر اپنے جانور ہوئی سکیں تو اس کے لیے آن لائن جو اب سسٹم شروع ہوا ہوئے اس میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اسید کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن پہ اپنی قربانی کی بکن کرائیں تاکہ آپ کو منڈی مویشی جانا ہی نہ پڑے اور دوسرے یہ کہ کوشش کریں کہ اتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کی طرف جا سکیں مطلب یہ بجائے اس کے کہ ہر گھر قربانی کرے اگر دس گھر ہیں تو وہ ملک گھر ایک قربانی کر لیں تو اس میں خاطر خواہ ایکٹیویٹی کے اندر کمی آ جاتی ہے تو اس لیے آپ کے علاقوں میں رسے ہیں مسجدیں ہیں سماجی دارے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابط کر سکتے ہیں دوسرا جو بہت بہت امپورٹن چیز ہے اس میں وہ ہے نماز نماز کی ادائیگی عید پر بڑی ضروری ہوتی ہے سمجھی جاتی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے جو عید الفطر پر ایک سپیز بنائے تھے عید کی ادائیگی نماز کی ادائیگی کے لیے انہی کو ہم اس کا بھی ان کے اوپر عمل کریں اگین اس کے بیس نکات ہیں میں ہر نکاتہ تو آپ کے سامنے بھی وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہوں گا لیکن اس میں بھی بنیادی وہ اصول ہیں کہ جن کو ہم نے اپنانا ہے ماسک پہننا ہے ڈسٹنس رکھنا ہے بوڑوں بچوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے عید کی نماز کے لیے وہ گھر پہ ادا کر سکتے ہیں آزان کے ساتھ اور باقی کئی اس کے اندر مخصوص نکات ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا کرنا بہت ضروری ہے تیسری جو چیز ہے وہ قربانی قربانی کا عمل جو ہے اس پہ گھروں کے اندر قربانی کے اوپر گو کے پابندی تو نہیں لگائی گئی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا میں نے کوشش یہ کیا کہ ہم آپ کو اس چیز کے اوپر قائل کر سکیں کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کریں اتنا بہتر اور اگر گھر میں قربانی ہو بھی تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہاں پہ زیادہ لوگوں کا جمگٹہ لگے اور اس قربانی کے بعد پھر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گوشت جو کاریٹ بانٹنا ہوتا ہے وہ بھی بہت سارا اس میں بہت حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی ایک طریقے سے لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے اور سمجھ پوچھ کے ساتھ اس گوشت کو بانٹنا ہے میرے عزیز پاکستانیوں یہ آنے والی عید ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے اور میں آپ سے موضبانہ آپ سے اعتماس کرتا ہوں کہ ایک نورمالیت نہ سمجھیں اس کو ایک مختلف عید کے طور پر سمجھیں اس سلسلے میں جو جو آپ کو ایس او پیز معلوم ہیں جو جو ابھی بھی گفتگو ہوئی جو جو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان پر عمل کریں اور اب اپنی بات ختم سے پہلے میں اس بیماری کو پاکستان میں حرم بھتا دیکھیں بلکل آخر میں میں مطور نہ چاہتا اس تمام سے کے اندر انتہائی جانفشمنی کے ساتھ انتہائی بہادری کے ساتھ انتہائی حوصلے کے ساتھ فرنٹ ٹائن پر رہتے ہوئے پاکستان کرونا وائرس کے مریض کی جس طریقے سے جک پال کی ہے آپ ہمارا فخر ہیں اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ معاون خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی ان کے لیے دعائیں کی نیک تمناوں کا اظہار کیا کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے بہتری کی طرف گامزن ہے لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے خاص طور پر عیدالعزہ کے موقع پر اور محرم الحرام کے موقع پر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنا ہے جتنا زیادہ ہم اپنے سوشل کانٹیکٹس کو محدود رکھ سکتے ہیں اتنا ہی جلد ہم کرونا وائرس کی وبا سے اس مرض سے باہر نکل سکتے ہیں باہر نکل سکتے ہیں